بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میٹرو ون نیوز کی شب قدر کی خصوصی نشریات شب سلامتی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال حضرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عمریں جو ہیں عوصت عمریں وہ کم ہیں یعنی 65 سال 60 سال اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے جو نبی بھیجے ان کی امتوں کی عمریں جو ہیں وہ کئی سو سو سال ہوا کرتی تھی یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے اس کی عبادتیں دوسرے نبیوں کی امتوں کے برابر کیسے ہوں گی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ توفہ عنایت فرمایا جس رات میں قرآن نازل کیا گیا اور پھر اس رات کو ہزار مہینوں سے زیادہ افضل قرار دے دیا گیا اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں سے زیادہ ہے تو اب ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم ہماری عمریں کم ہیں لیکن پھر بھی اگر ہم اس ایک رات کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہزار مہینوں کی عبادت کا ثواب دیتا ہے شبی قدر کے لئے کہا جاتا ہے کہ اسے آخری عشرے کی رمضان و مبارک کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں ڈھونڈنے کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی ہدایت فرمایا ہے لیکن اجمع کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رمضان و مبارک کی ستائیسویں شب ممکنہ طور پر شب قدر ہے لیکن پھر بھی ہم آخری عشرے کی تمام تاق راتوں میں عبادت ضرور کرتے ہیں ستائیسویں شب کے شب قدر ہونے کا جو اتفاق ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ جب ستائیس رمضان و مبارک یعنی چھبیس رمضان و مبارک کی شب ستائیسویں شب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزد نوی میں امامت فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے سے اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر مٹی لگی ہوئی تھی یعنی عبر رحمت بھی رحمت کے بادل برسے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رات عام طور سے جو عمومی راتیں ہوتی ہیں ان سے زیادہ پرسکون رات ہوتی ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملائک اور فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ہر کام کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں اور یہ رات طلوع صبح تک سراسر سلامتی والی ہے بہرحال ناظرین اپنی آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے اس ٹرانسمیشن کی ابتدا ہوگی ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری اسامہ رحمانی صاحب جن سے میں درخواست کروں گا کہ وہ صورت القدر کی تلاوت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 صورت القدر کی اور میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بے شک نازل کیا ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اور کیا تمہیں معلوم کہ کیا ہے شب قدر شب قدر بہتر ہے ہزار مہینوں سے اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک صدق اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمو آمین ناظرین الحمدللہ ہماری آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور اب ان نشریات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نرخواست کرنا چاہوں گا ہمارے ملک کے مشہور معروف نادخواں ہیں نادگو شائر ہیں ان کا مجموعہ کلام حرف موطر جو ہے وہ موجود ہے ساتھ ساتھ شعبہ درس کو تدریس سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان ٹیلیویجن سے ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں جنابے شکیل مدنی صاحب سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں ساتھ شکر کے یوں ورد زبان ہم دے خدا ہے وہ سب سے بڑا سب سے بڑا ہے وہ سب سے بڑا ہے آپ سب کہہ دیجئے وہ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے اس کا کوئی سانی نہ موشابے نہ مقابل ہے اس کا کوئی سانی نہ موشابے نہ مقابل کیونکہ وہ سب سے جودہ سب سے جودہ سب سے جودہ ہے سب سے جودہ سب سے جودہ سب سے جودہ ہے یہ رنگ یہ خوشبو یہ بہاریں یہ فضائیں سب اس کی عطا اس کی عطا اس کی عطا ہے سب اس کی عطا ہے اس کی عطا ہے کافر ہوکے مسلمیں کوئی مشرک ہوکے مومنیں عطا ہے ارے وہ سب کا خدا سب کا خدا سب کا خدا ہے وہ سب کا خدا سب کا خدا ہے کیونکہ وہ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے سب سے بڑا ہے سبھان اللہ سبھان اللہ کیا کہنے ہیں جزاق اللہ بہت شکریہ شاکیل مدنی صاحب آپ نے بہت خوبصورت انداز میں یہ کلام پیش کیا ہے ناظرین سی کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ کچھ دیر کا توقف کرتے ہیں اس کے بعد دوبارہ آپ خیدت میں حضر ہوتے ہیں اور اس سب سے شب سلامتی کی اس ٹرانسپیشن کو مزید آگے بڑھائیں گے ہی نہ جائیے گا دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات ناظرین ویلکم بیک ایک دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹر ون نیوز کی خصوصی نشریات اور اب ان نشریات کا بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے ہم ان نشریات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے گفتو کرنا چاہیں گے شب قدر کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صادق نقشبندی صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم علامہ صاحب خیریت سے ہیں جی جی الحمدللہ آپ کو بہت مبارک ہو آج کی بڑی خاصرات ہیں بلکل بلکل اور ماشاءاللہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک اور پروریان کا نام بھی شب سلامتی ہے بلکل اور جس کا تذکرہ قرآن میں ہی ہے جو ہے سلام کا لفظ آرہ ہے سور قدر میں تو شب سلامتی میں سلامتی والی آیت کا ابتداء بھی سور قدر سے ہو گئی بلکل علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ سورت القدر کی جو شان نزول ہے جی جی وہ بیان فرما دے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات یہ ہے کہ سور قدر کے اندر اللہ ربی ذوالجلال نے نزول قرآن کا تذکرہ فرمایا اور قرآن کو رمضان المبارک میں نازل فرمایا سوال تو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ رمضان میں کیوں نازل کیا رمضان المبارک میں نازل کیا کہہ دیں کہ تمام صحیفے ہی رمضان المبارک میں نازل ہوئی جتنے آسپانی صحیفے ہیں سب رمضان المبارک میں ہی نازل ہوئی تمام صحیفے ہیں اور تورید ہوا زبور شریف ہوئی انجید شریف ہوئی اسی طرح قرآن پاک ہوا یہ سب قرآن میں نازل ہوئی یہ رمضان میں نازل ہوا چونکہ رمضان المبارک میں جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ بندے کے اندر قوت حیوانیت کو کم کرتی ہے اور قوت روحانیت کو بیدار کرتی ہے اور جب قوت روحانیت بیدار ہوتی ہے تو اس کے اندر ملکودی صفات بیدار ہوتی ہے اور ملکودی صفات جب بیدار ہوتی ہے تو اللہ وہ ہے کہ جو کھاتا نہیں ہے پیتا نہیں ہے اور بندہ اتنے اوقات میں اپنے آپ کو پرہز خواہشات نفسانیہ کرتا ہے تو اس کو ملکودی صفات مل جاتی ہے تو جب ملکودی صفات ملتی ہے تو قرب الہی ملتی ہے تو قربِ الٰہی کے موقع پر اللہ اپنا کلام جو ہے وہ اس میں اس مہینے میں جس میں قربِ الٰہی خاص مل رہی ہے اس خاص موقع پر وہ خاص وقت جس کے اندر شبِ قدر کا خاص اظہار کیے جا رہا ہے اس خاص رات کے خاص موقع پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا نزول فرما رہا ہے پھر یہاں پر جیسے آپ نے کہا کہ شبِ قدر کا نزول شبِ قدر سورہ قدر کے نزول قرآن کا سبب کیا ہے جس میں سورہ قدر کا ظہور ہوا اصل میں بات جیسے آپ نے خود فرمایا کہ حضور کا فرما رہا ہے حضور نے فرمایا میری امت کی عمریں بہت تھوڑی ہوتی ہیں بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کی اس سے زیادہ عمر ہوتی تو اب ایسی صورت میں صحابہ اکرام بے قرار ہوئے جب پچھلے زمانے کے لوگوں کے صحابہ جب اسلاف کے بارے میں بتایا کہ ان کی عمریں بڑی تھی ایک موقع پر تو یہاں تک بتایا کہ ایک بادشاہ کو اللہ ربزالجلال نے بیٹے عطا فرمائے تھے اور وہ ہر مہینے جو جنگ میں جاتا اور ایک بیٹے کو شہید فرماتا یعنی جہاد کرتا تھا ہر مہینے اور اس کے اندر ایک شہید ہوتا اور ساری رات عبادت میں گزارتا جب ساری رات عبادت میں گزارتا دن بھر جہاد میں گزارتا اور اس طرح ہزار ہر مہینے میں ایسا ہوا جتنے بیٹے تھے سب شہید ہوئے اور راہ خدا میں جب سب کو شہید بھی کر دیا خود بھی جا راہ خدا میں شہید ہوا تو صحابہ کرام تو جہاد کا بڑا شوق لگتے تھے اور اس کے ساتھ عبادت کا بڑا شوق لگتے تھے ہم یہاں پر ایک دوسرے سے نوٹ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ شہرت میں نہیں وہ دولت میں نہیں وہ اللہ کے قرب کے لئے آگے بڑھتے تھے اور وہ اپنے رب کے قرب کے لئے آگے بڑھتے تھے اب صحابہ کرام نے جب سنا تو ان کا دل بے قرار ہوگا اور جب بے قرار ہوئے اشخبار ہوئے اب ایسے موقع پر جب بے قرار جب صحابہ ہوتے تھے دل مصطفیٰ بلاتے تھے ادل اسلام کے بارگاہ میں ایک قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اِنَّا اَنزَلْنَا ہو فِي لَيْلَةُ قَدْر وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کیا جانوں کے شبے قدر کیا ہے فرمایا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُمْ مِنْ عَلْفِ شَهَر یعنی فرمایا لَيْلَةُ الْقَدْرِ سَوَاءُ مِنْ عَلْفِ شَهَر نہیں سوا کا معنی ہے ہزار مہینوں کے براغر ہے بلکہ فرمایا بڑھ کر ہے خیرون کا معنی بڑھ کر ہے بہتر ہے بڑھ کر ہے کتنی بہتر ہے یہ کتنی بہتر ہے بندے کا اپنا ذوق جانے جتنی اس کا ذوق بڑھے گا اتنی اس پر کرم نوازی بڑھ جائے گی فرمایا کہ پھر یہ ہوا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُمْ مِنْ عَلْفِ شَهَر تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّو اور اس کے اندر آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور روح الامین کا نزول ہوتا ہے اور یہاں پر وہ آتے ہیں اور پھر اس کے بعد ملاقاتیں ہوتی ہیں تو یہاں پر یہاں پر صوفیہ ایک بات فرماتے ہیں صوفیہ کہتے ہیں شب قدر کونسی رات ہے آپ کہو کہ اکیس میں تلاش کرو تیس میں تلاش کرو ستائیس میں تلاش کرو انہتیس میں تلاش کرو پچیس بھی رہ گئے پچیس میں تلاش کرو ان راتوں میں ایک رات ہے صوفیہ سے کہا شب قدر کونسی ہے فرمایا جس دن دید ہو جائے جس دن تمہاری عبادت اچھی ہو جائے وہ دن تمہارا عید کا دن ہے جس رات ساری رات عبادت ہو جائے وہ رات تمہاری شب قدر سوال اللہ کیا کہنے وہ ہے جو ہر چاہے پر قادر ہے اس نے ایسا کیا کہ ایک رات میں اپنے قدرت کا ظہور دکھا دیا اور کہا کہ رات تم ایک عبادت کرو اور میں ہزار مہینوں سے بڑھ کر تم اس کا سوا بتا ہوں سبحان اللہ بہت خوبصورت بات آپ نے کی مادرین اسی کے ساتھ ہم ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جامل کرتے رہیں گے اپنی آج کی نشریات میں مولانا عبدالرحمن جامی کا ایک کلام ہے اور یہ کلام ایسا یعنی ہم ویسے الفاظ جب یہ پڑھتے ہیں تو جب تک اس کے مانے نہ پتا ہوں اس وقت تک یہ نات آپ کی دل پہ اثر اس طرح نہیں کرے گی تنم فرسودہ یعنی یہ جسم جو ہے نا یہ فرسودہ بیکار ہوئے اور جان پارہ یعنی آپ کی جان یا آپ کی سول آپ کی روح جو ہے وہ پارہ پارہ ریزہ ریزہ ہو رہی ہے ذہہجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجر میں جدائی میں اور دل پش مردہ یعنی دل مردہ ہو جاتا ہے بالکل آوارہ بھٹکتا ہے ادھر ادھر جو ذہہسیاں یعنی جو گناہوں کا بوجھ ہے اس کی وجہ سے یا رسول اللہ تو یہ بڑی زبان زد عام جو نات رسول محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلفقار حسینی صاحب اس کو بہت پڑھا کرتے تھے بڑا اس کا حق ادا کیا کرتے تھے تو ان کی بھی اللہ تعالی مغفرت فرمائے تو آج میں سوچا کہ آج اس نات رسول محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کم سن نات کو ہماری ساتھ ہیں فاروق اسلام آپ سے میں درخواست کروں گا فاروق اسلام سے میں درخواست کروں گا کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نات رسول محبوب پیش کرنے کی ساتھ تھا زگجرہ یا رسول اللہ تنم فرسو تجا پارا زگجرہ یا رسول اللہ تنم تنم فرسو تجا پارا زگجرہ یا رسول اللہ تنم فرسو تجا پارا زگجرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ فرسو تجا پارا زگجرہ یا رسول اللہ تنم فرسو تجا پارا فرسو تجا پارا زگجرہ یا رسول اللہ تنم فرسو تجا پارا زگجرہ زگجرہ یا رسول اللہ سمان اللہ سمان اللہ سمان اللہ سمان اللہ جو سوئے من من کو زہ آری من من کو زہ آری من میں زین تیز ناداری فرسو تجا پارا یا رسول اللہ تنم فرسود جا جا پارا زر جرا یا رسول اللہ تنم ذکردہ خیش غیرہ نم نم سیاں شد روزے سیاں نم ذکردہ خیش غیرہ نم نم سیاں شد روزے سیاں نم بشے مانم بشے مانم پشے مانم بشے مانم بشے مان یا رسول اللہ پشے مانم بشے مانم پشے مانم یا رسول اللہ تنم فرسود جا جا پارا زر جرا یا رسول اللہ تنم مانم بشے مانم بشے مانم مانم общا مانم بشے مانم بشے مانم یا رسول اللہ تعالیٰ شب قدر کی خصوصی نشریات شب سلامتی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال اپنی سٹرانسپیشن کو مزید آگے بڑھائیں گے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے شہداد سعیدی صاحب نے اسلام علیکم شہداد صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے آپ روزانہ ہمارے ہاں سے بزم عقیدت شہداد سعیدی کے ساتھ یہ پروگرام کر رہے ہیں کیسا ایکسپیرینس جا رہا آپ بڑا زبادست بھائی ماشاءاللہ تو اب آج کی ٹرانسپیشن تھی اچھا شہداد سعیدی صاحب ناتخوان بھی بہت اچھے ہیں اور گلفقار حسینی صاحب کے خاص شاگرد بھی جی جی اٹھارہ سال بھائی کے ساتھ رہا ہوں الحمدللہ ماشاءاللہ تو اب اس ٹرانسپیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب بھی موجود ہیں اسلام علیکم اللہ حسینی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو صرف شب قدر کے حوالے سے گفتی ہو رہی ہے اور طلوع صبح تک یعنی طلوع فجر تک یہ رات سرہ سر سلامتی والی ہے میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ ویسے تو خیر آخری عشر کی تمام طاق راپوں میں سے گھوننے کا حکم دیا گیا ہے لیکن اجما کا جو اتفاق ہے وہ زیادہ ستائیسویں شب کے لیے کیا وجہ اثر اس کی کہ ہم ستائیسویں شب کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ شب قدر ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے حتمی طور پر تو نہیں لیکن ممکنہ طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلنا فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائک توروح فیہا بیتن رب ہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب پروغام میں مدعو کرنے کا جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اس کی طرف اجمع اشارہ کرتا ہے کہ جو لیلت القدر ہے وہ ستائیسویں شب ہے تو اس میں ایک تو عبی بن کعب رضی اللہ تعالی جو کہ نماز تراویح کے پہلے امام میں ان کا بھی یہی قول ہے کہ وہ لیلت القدر جو ہے یہ ستائیسویں شب ہے عبداللہ بن عباس کے حوالے سے امام رازی نے اور دیگر نے لکھا ہے فرمایا کہ لیلت القدر کے اندر یہ جو لیلت القدر ہے جن آیتوں میں وہ تین ہیں اور یہ لفظ جو ہیں یہ نو ہیں یعنی لیلت القدر لفظ نو بنتے ہیں اور تین میں جب ہم تین کو ضرب دیتے ہیں تو یہ ستائیس بنتا ہے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ستائیسویں شب ہے تو بہت ساری امت کے علماء کا خیال یہ ہے کہ جو لیلت القدر ہے یہ ستائیسویں شب میں ہے ویسے تو ہر شب شب قدر گر قدر جانی یعنی کہ ہر شب جو ہے وہ شب قدر ہے اگر بندہ اس کی قدر کر لے قیام اللیل کا تو ویسے ہی حکم ہے رمضان المبارک راست کی نماز قیام اللیل جسے کہا گیا جی بلکل ایسے ہی ہے بخاری شریف کے اندر حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا ومن ساما رمضانا ایمانا وحسوابا غفر اللہما تقدم من زنب تو اس میں دونوں چیزیں آئی ہیں کتاب الامان میں ہے اور امام بخاری اس کو ایمان کے حصے میں لے کے آئے ہیں فرمانا چاہتے ہیں کہ جو شخص روزہ خالی سا تن رکھے اللہ کے لئے اور احتساب کا مطلب ہی ہے اللہ کی رضا کے لئے غفر اللہما تقدم من زنب اس کے سابقہ گناہ ماف ہو جائے لیکن صغیرہ گناہ لیکن امام غزالی علی رحمت کی تحقیق یہ ہے کہ جب کسی بندے کے صغیرہ ختم ہو جاتے ہیں تو خدا ون تعالیٰ ان قبیرہ کو صغیرہ بنا کے قانون کے مطابق ان کو بھی ماف فرما دیتا ہے تو آگے فرمایا کہ ومن قام لیلت القدر تو جو لیلت القدر کی رات قیام کرتا ہے قیام اللیل ویسے قیام اللیل تو ہر رات میں ہے لیکن رمضان المبارک کے اندر اس کی برکات بڑھ جاتی ہیں تو یہاں بھی یہ فرمایا گیا فرمایا کہ جس نے لیلت القدر کی رات ایمان اور خالص نیت کے ساتھ اگر عبادت کر لی رات کو وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہا عبادت میں رہا ذکر اللہ میں مصروف رہا غفر اللہو ما تقدم من زمبے تو اس کے صحابی کا گناہ ماف کر دیے جائیں گے جہاں تک اجماع کا تعلق ہے وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ لیکن میرے خیال سے پانچ راتیں ہیں اتنا کوئی زیادہ جو ہے نا وہ ٹائم نہیں ہے پانچ راتیں بھی عبادت کی جا سکتا ٹائسمی ہے پچیسمی ہے ستائسمی اور انہتیسمی ہے لیکن یہ بات تو تیہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سال کے بارہ مہینوں میں جو تحجد کا وقت ہے میرے آقا علیہ السلام کی ولادت پاک کا وقت ہے اس وقت آسمان پر اجلا فرماتا ہے اور اس کی طرف نبی کریم علیہ السلام کی تحجد کی جو نماز ہے وہ نشاندہی کرتی ہے رازی بھی تحجد میں بنتا ہے غزالی بھی تحجد میں بنتا ہے اور جامعی بھی تحجد میں بنتا ہے سبحان اللہ بہت حصورت بات آپ نے کی شہداد سعیدی صاحب آپ سے درخواست کروں گا ناترسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناترسول مقبول پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں سلی اللہ نبی ہنانا سلی اللہ محمد نوری میں یہ فل فل پچھا دھا ہے تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ڈوبے ڈوبے دو جہاں کون چلوان آج کی رات ہے کون چلوان آج کی رات ہے عرش پر دھوم ہے آج کی رات ہے پھر یہ آئے گی شب شب کس کو معلوم ہے پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے وقت لائے خدا سب مدینے چلے وقت لائے خدا سب مدینے چلے سب کی منزل کی جانب سفینے چلے سب کی منزل کی جانب سفینے چلے میری سائم دعا آج کی رات ہے سب کی منزل کی جانب سفینے چلے میری سائم دعا آج کی رات ہے میری سائم دعا آج کی رات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خصورت کلام آپ نے پیش کیا اور شہداد سعیدی صاحب آپ کی اسی کلام کے ساتھ ہم اب ایک چھوڑا سے وقفہ لینا چاہیں گے ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت ناظر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے میٹرون نیوز کی خصوصی نشریات شب السلامتی موسیقی